اس طور پہ بھی تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ایک بہت ہی اہم اور دانا ڈیسیجن تھا جس کی وجہ سے آج جو ہے عمران خان کو جمہوری طریقے سے ملک کے پہلے وزیر آزم کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئینی طریقے سے ڈیموکرٹک طور پر اقتدار سے ہٹایا گیا اقتدار سے گھر بھیجا گیا تو اس میں بھی دانشمندی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی تھی تو میں صرف یہ اس بات کو کرنے کا صرف مقصد اس وقت یہ ہے کہ جو ایک غلط قسم کی بات لکھی گئی کسی آرٹیکل میں جن صاحب نے آرٹیکل لکھا ان کے لیے بہت زیادہ اعترام ہیں اچھے جنرلسٹ ہیں لیکن ان کو یا سورس نے کوئی غلط خبر بتائی یا انہوں نے بغیر اس کو تجزیہ کیے ہوئے تمہید باندے ہوئے اس چیز کو لکھا تو جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ جی یہ ان حقائق کو جو ہے وہ عوام کے سامنے پبلک کے سامنے آنا چاہیے ایک اور جھوٹی خبر کی اور میں فیک نیوز کی بات کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر فواج چودری صاحب نے فرمایا کہ جی ناصر شاہ اور میری لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ لاہور گئے اور انہوں نے میمبران کو خریدنے کی بات کی اور ہمارے پاس ثبوت ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ اب ایف آئی آر بھی کٹوائیں گے اور ان کے خلاف مقدمے بھی درج کریں گے اور الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی کہیں گے یہ پھر ایک اور جھوٹی خبر ایک اور بوتان جو کہ پی ٹی آئی کی پولٹکس اس کا حصہ ہی یہ رہا ہے کہ ہمیشہ غلط خبر پھیلائی جائے غلط طریقے سے لوگوں کو ملائم کرنے کوشش کی جائے لوگوں پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں یہی آپ یاد ہوگا کہ عمران خان نے جھوٹے الزام لگائے پرائیمیسر شہباز شریف صاحب پر اور پھر جب انہوں نے ڈیفیمیشن کا نوٹس دیا تو پھر جو ہے وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکے تو اسی طریقے سے جب فواج چودری صاحب نے جو فرمایا کیٹیگوریکلی میں کہتا ہوں اوپن چیلن دیتا ہوں پی ٹی آئی کو پوری پی ٹی آئی کو اوپن چیلنجیں ایک ایسی کال ثابت کریں ایک ایسا کوئی رابطہ بتائیں کہ میری طرف سے کسی بھی قسم کا ہم نے جو ہے کسی پی ٹی آئی کے ایم پی ای یا ایم این ایسے بات بھی کی ہو یا کوئی رابطہ ہوا ہو کوئی بات چیت ہوئی ہو یا مجھے پنجاب میں کسی پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے نام بھی دو چار کلابہ جو ٹی وی پہ آتے ہیں کوئی پتا ہو یا کسی کو اپروچ کی ہو تو ہم تیار ہیں اس کے لیے لیکن فواد چودی نے کہا تھا ہم مقدمہ دہج کرانے ہیں تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ فواد چودی صاحب کب مقدمہ دہج کرانے ہیں میں اوپن چیلنج جاتا ہوں فواد چودی صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کہ آپ مقدمہ دہج کر رہا ہے پنجاب میں آپ حمد کریں ایف آئی آر کٹوائیں جیسے ہی آپ ایف آئی آر کٹوائیں گے ہم خود پنجاب میں وہاں حاضر ہوں گے ہم خود وہاں پہ آپ کے مقدمے کے لیے جس تھانے میں کٹوائیں گے دستانے میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ بھلے پھر ہمیں اگر آپ میں اتنی ماشاءاللہ جرہ تھے تو ہمیں گرفتار بھی کر دیجئے گا آپ آپ کریں مقدمہ درج کریں صرف ٹی وی پہ بیانات نہ دیں جھوٹے پروپینگنڈا نہ پھیلائیں غلط باتیں نہ کریں لوگوں کو گمراہ نہ کریں آڈیو لیکس آپ کی آ چکی ہیں اس آڈیو لیک میں عمران خان نے کہا تھا کہ پانچ ممبران میں نے خرید لیے ہیں جب یہ نو کانفرنس ہو رہا تھا تو آپ یہ خرید و فروکس آپ کرتے رہتے ہیں ہارٹ شیڈنگ آپ کرتے رہتے ہیں آپ خود مان چکے ہیں اپنے بیانوں کے ذریعے کہ آپ کے پاس اکسی ریتیں نہیں ہوتی تھی پھر بھی سینٹ سے بل آپ کے منظور ہو جاتے تھے آپ کے پاس اکسی ریت نہیں ہوتی تھی پھر بھی سینٹ میں آپ کسی نہ کسی سے جیت جاتے تھے آپ اسیمبلی میں فنانشل بل فنانس بل پاس کرنے کیا آپ کے پاس اکسی ریت نہیں ہوتی تھی لیکن ایک سپیکر رولنگ دے دیتا تھا جی کہ کاؤنٹنگ پوری ہے جب آئیز اور نوز کی ووٹ کے لیے ووٹنگ ہوتی تھی تو آپ کے پاس نمبر پوری نہیں ہوتی تھی لیکن اس وقت سپیکر اصد کسر صاحب کہہ دیتے تھے جی ٹھیک ہے جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم نے ہر کاؤنٹنگ پوری ہوگی اور وہ بل پاس ہو جاتے تھے آپ پاس کبھی بھی پی ٹی آئی کی واحد حکومت تھی جس کے بعد نمبر نہیں تھے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنے صدارتی آرڈیننس نہیں آئے جتنے صدارتی آرڈیننس عارف علوی صاحب نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے نکالے اور آپ کو پتا ہے کہ آرڈیننس کیوں آتے ہیں آرڈیننس صرف اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے پاس جب عددی نمبر پورے نہیں ہوتے آپ کے پاس اسیمبلیز میں وہ مجورٹی نہیں ہوتی تب ہی آپ آرڈیننسز لے کر آتے ہیں تو یہ آرڈیننس کا ذریعہ کا سارہ اکثر نہ ہونا اکثر کا سارہ غیر جمہوری رویہ یہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ رہا ہے اور ابھی بھی پی ٹی آئی صرف صرف پی ٹی آئی کا پورا بنیادی جو ان کا ذہن ہے وہ صرف صرف یہ ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈا کیے جائیں الیکشن کمیشن کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کیا جائیں عدالتوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کیا جائیں ملک کی اہم اداروں کے خلاف ہمارا فوجہ پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپاگنڈا کیا جائیں ان کے سربراہوں کے خلاف جھوٹے پروپاگنڈا کیا جائیں روزانہ کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی صرف ایک ہی ایکٹیوٹی ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپاگنڈا کرے ٹی وی پہ آکے لوگوں کے خلاف جھوٹے پروپاگنڈا کرے لیکن جس طرح پہلے فیس کیا تھا ابھی فیس کرتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور آج میرا ایک لیگل قانونی نوٹس فواہ چھوڑی صاحب کو جائے گا اور اس میں ہم ان سے یہ کہیں گے کہ براہ مہربانی جو آپ نے جھوٹے من گھڑک سٹوریز آپ نے بنائی ہے اس پہ جواب دیں یا عوام سے معافی مانگے عوام کے سامنے ہم سے معافی مانگے دوسری بات یہ بھی سننے میں آیا کسی نے لیدہ نے کہا کہ جی ان پہ پنجاب میں جانے پہ پابندی لگا ہی جائے میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ فائر کاٹیں میں پنجاب جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ کس میں مجالے ہمیں وہاں پہ ہاتھ لگاتا ہے میں جاؤں گا پنجاب اور پنجاب میں پابندی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی ایک صوبے پہ دوسرے صوبے پہ ایک کسی ملک کے شہری کو ہی اپنے ہی ملک کے شہری کو کسی ایک صوبے مانے سے روکے میں چیلنگ کرتا ہوں یہ پابندے بھی لگا کے دیکھیں یہ ایف آئی آر بھی کارٹ کے دیکھیں یہ گرستار بھی کر کے دیکھیں ان کو پلگ پتا جائے گا کہ جو بھی ان کے دماغ میں یہ اس طرح کے ہوائیں چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو سب سے زیادہ ہمارے ملک پر سب سے زیادہ وری ہونی چاہیے سہلاب کی صورتحال سہلاب کی صورتحال پر حکومت سندھ نے الحمدللہ وزیراللہ صاحب کی زیر قیادت جس طرح جو نیٹ ورکس ابھی جو وائدے کیے تھے اس کو اوپر میکنیزم کو ریڈی کر لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ سہلاب کے بعد حکومت سندھ بیس لاکھ سے زائد فیملیز کو خاندانوں کو بیس لاکھ سے زائد خاندانوں کو مفت بغیر کسی لون کے بغیر کسی شرائط کے ان کو گھر بنا کرنے کے لیے پیسے دے رہی ہے اور یہ میکنیزم اگر چاہتی تو گورمنٹ بولتی کہ گورمنٹ بنا کر دے رہی ہے یہ میکنیزم جس میں لوگ کہتا ہے کہ جی پھر کوئی نہ کوئی اس طرح جھوٹی اس طرح کی سٹوریز بنتی حکومت نے کہا ہے کہ جی جس کا گھر گر ہے اس کو خود پیسے دیے جائیں اور وہ اپنا گھر خود بنائے اپنے پیسوں سے جو پیسے اس کو حکومت دے گی اور یہ پیسے ان لوگوں کو واپس بھی نہیں کر رہے ہیں یہ حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے میکنیزم ریڈی ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کسان گندم اگاتے تھے اور گندم کی وجہ سے ابھی جو سیلاب کیا سے ایک گندم کی شورٹیج یا جو فصل لوگوں کی تباہ ہوئی ان کو پانچ ہزار روپے پر ایک کڑ جو جو بھی گندم کی کاشکار تھے ان کو حکومت مفت دے رہی ہے تاکہ وہ گندم اگانے میں ان کو جو ہے وہ مدد مل سکے اور یہ پیورلی کسانوں کو مل رہی ہے یہ زمیداروں کو نہیں مل رہی یہ صرف ان کسانوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ گندم اگائیں اور اس مد میں جو ڈیٹا تھا جو انسپیکشن تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب لوگوں کو مختلف ڈسٹکس میں میسیجز جانا شروع ہو گئے ہیں میسیجز آ رہے ہیں کہ جی آپ کے پیسے آ گئے ہیں اور ان کو پھر اس طرح وہ پیسے منتقل کیے جا رہے ہیں ان کی ایپس گورنمنٹ نے بنائی ہے یہ مین مین ایشیوز جتنے بھی تھے جو کہ سیلاب ایک پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑے میں بڑی تباہی تھی اور ابھی بھی نائنٹی فائی پرشنڈ علاقوں سے پانی نکل چکا ابھی بھی پانچ پرشنڈ ایریاز میں پانی موجود ہے تو اتنی بڑی تباہی میں جس طرح حکومت سندھ نے ریسپونڈ کیا ہے میں سمجھتا ہوں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کیونکہ جیسے سیلاب آیا امیڈیٹلی جو گورنمنٹ کے اوپر آ تھا کہ جی لوگ اس وقت لوگ فصلے تباہ ہو گئیں لوگوں کا کھانا پینا سب ختم ہو گیا لوگ سروائیو کیسے کریں گے حکومت سندھ نے فوری طور پر ککٹ فوڈ جو ہے بنا بنایا کھانا جو ہے وہ سب کو پروائیڈ کیا اور اسی لئے پروائیڈ کیا کہ جب تک کہ لکریہ بھی گیلی ہوں گی لوگ بے گھرے وہ بیچارے گزارا کیسے کریں ککٹ فوڈ فرام کیا پھر کیمپس لگائے پھر کیمپس میں راشن بیکس دیئے ملینز کی تعداد میں فیملیز کو راشن بیکس تقسیم کیے گئے اور پھر ان کو ان کو پھر واپس اپنے گھروں تک جن جن لوگ کے گھر یہ پوزیشن تھی ان کو وہاں پہنچانے میں حکومت ان کی مدد کی لوگ کو قرائے دیکھیں بھی لوگ اپنے گھروں تک واپس گئے جہاں جہاں سے پانی ریسیڈ ہو چکا تھا آج بھی میں پھر کہہ رہا رہا ہوں آج بھی ہمارے پاس اسٹرہ کے کافی جگہ ہیں جہاں سے پانی نہیں نکلا تو وہ لوگ ابھی بھی کیمپس میں موجود ہیں ان کو ابھی تک گورنمنٹ کھانا بھی دے رہی ہے دوائیں بھی دے رہی ہے ساری چیزیں دے رہی ہے یہ سارے جتنے بھی انقلابی اقدامات تھے جو کہ لگتے نہ ممکن تھے الحمدللہ پاکستان فیپوس پارٹی کے سندھ حکومت نے وہ سارے کام خوش سنوبی کے ساتھ امانداری کے ساتھ جانتداری کے ساتھ وہ پورے کیے کیونکہ یہی عوام حکومت کا کام ہوتا ہے تو یہ کچھ چند گزارشتات تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں دیکھیں جی اس میں ہم نے کیا ایک رائیڈیریا کہ وہ ایک جو گندم اگانے والا ہو وہ کسان جو گندم اگانے والا ہو اور اسے گندم لگانی ہے کسان کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی کراپ ہوتی ہے تو اس میں زمیدار اور کسان پارٹنرز ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں ہمارے پاس یہی پریکٹس ہے زمیدار اور کسان پارٹنر ہوتے ہیں تو جو بھی انہوں نے کردے بھی لیے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان دونوں میں کٹھتے ہیں تو گورنمنٹ کہا کہ جی اس وقت زمیدار تو کہیں نہیں کہیں پیسے لے لے گا کسان کی پوزیشن زیادہ خراب ہے تو کسان کو پانچ ہزار روپے اگر وہ گندم لگائے گا پانچ ہزار روپے پر اکڑ اس کو جتنے بھی اکر لگا دس اکر لگا رہا تو سو پچاس ملے گی زمیدار ایک خاص ہو رسل ہو یا یہ آؤں جو آئیے ہیں آج اب اس کے ایڈے کے بات کریں ڈیپٹی کمیشنر کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی جس میں اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے عالی آفسران بھی اس میں شامل ہیں پھر تپیدار بھی شامل ہیں پھر اس میں اسیسٹن کمیشنر بھی شامل ہیں یہ تحصیل وائز کمیٹیاں بنائی گئی ہیں بسیکلی یہ دیسی تو اوور سیکھ کریں گے لیکن جو تحصیل کی کمیٹیز ہیں اسیسٹن کمیشنر is the head of the committee along with the members of the اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ تو وہ لوگ جوائنٹلی انہوں نے سروے کیے ہیں اور اس سروے میں کہ یہ کہاں کا گندوم لگتے ہیں مثال اطلب کہ میری زمین ہے اور میرے پاس باغ ہوتا ہے تو میرا کسان نہیں لے گا جس نے گندوم لگا نہیں کیونکہ ہمارا آپ کو آج بھی پتا کہ ملک میں پورے ملک میں گندوم کا کرائیسز اور ویٹ پرائیسز کا کرائیسز ہے آج بھی وائد پاکستان پیپس پارٹی کی سندھ حکومت ہے جو کہ پیسٹھ روپے فی کلو آٹا بیچے رہی ہے مجھے پتا ہے اس کے پر زمینی کو اس نے آگا کہ کہ کہیں جگہوں پہ ڈیر سو روپے میں بھکرا ہے کہیں دو سو پہ بھکرا ہے لیکن جو گممنٹ کے سٹالز ہیں اینڈ آف سپٹمبر سے لے کے ففتین آف مارچ تک یہ حکومت سندھ باؤنڈ ہے کہ وہ پیسٹھ روپے فی کلو آٹا بیچے گی تو آٹے کے کرائیسز آنا شروع ہو گئے تھے ہوا یہ کہ فیڈل گممنٹ نے اور پاسکو نے گندوم جو امپورٹ کی وہ آپ کو پڑھ رہی تھی نو ہزار پر ٹن بھار کے ملک سے گندوم آپ نے امپورٹ کی وہ پڑھ رہی تھی نو ہزار پر ٹن لازٹ ٹائم ہم نے گندوم کی سپورٹ پرائز رکی تھی کئی سو روپے پھر اس بار سندھ کی پرائز رکی چار ہزار روپے تاکہ ہم انکریج کریں تمام فارماس کو گندوم زیادہ زیادہ لگائیں بڑا کرٹسزم ہم پر ہوا ہمارے اپنے ملک کی کچھ حکومتوں نے پنجاب سے یا کسی اور جگہ سے سپورٹسزم ہوا کہ آپ نے کیوں گندوم کے ریٹ بڑھا دیئے ہم نے انہوں تو کہا کہ برائے مہبان تھوڑا اکل استعمال کریں اگر یہ گندوم کا ریٹ ہم دو آزار روپے رکھتے جو پہلے بھی آپ نے رکھا ہوا تھا اور اس طرح کی بارش آفت بھی پڑ گئی اور آپ کی گندوم خراب ہوگی آپ نے نو ہزار روپے گندوم باہر سے مگھائی آپ نے پیسہ اپنا باہر بھیجا ملک گندوم مگھائی لیکن اگر آپ چار ہزار روپے ٹن گندوم اپنے کسان کو دیں گے تو آپ کی لوکل چار ہزار روپے میں اپنے کسان کو پیسے دو اپنے زمین دار کو پیسے دو تاکہ یہ فائدہ ان کو ملے وہ انکریج بھی ہوں ورنہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی زمین داری رکھتا ہے وہ بولتا ریٹ کس کچھا اچھا وہ فصل لگائی جائے گندوم کا ریٹ گندوم کو سپورٹ کرنے مصرم آسف علی صاحب جب صدر پاکستان تھے اس سے پہلے ہمیشہ پاکستان گندوم امپورٹ کرتا تھا جب مصرم آسف صدر پاکستان بنے اس کے بعد پاکستان تین چار سال تک گندوم ایکسپورٹ کرتا تھا ہمارے وافر مقدار میں گندوم پہنچا نہیں تھی تو ابھی بھی حکومت کی پاکستان جیسے گندوم کی پیداوار زیادہ ہو رہی ہے یہ سارا ہم جہاں بیٹھے ہیں سارا ایری ایٹ جب بیلٹ ہے اب یہ معلوم کر لیں کہ پچھلے سار اس بار جو ہے وہ گندوم لوگ زیادہ ہوگار ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جی لوگ کو اچھی پرائز ایک عرب روپے سر کے سلا مطافی کو دینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں ان سے نموان ہمیں دیڈا فرام نہیں کریے اس بات سے کتنی سلا کرتے ہیں کتنے جمع ہوئے تھے پندرہ عرب روپے دیکھیں یہ جنید صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے عمران خان صاحب نے بقول آپ کے میں ٹریولنگ میں تھا تو میں بیان کو کوٹ کر کے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پندرہ عرب روپے سلا متاثرین کے لئے جمع کیے پہلی بات اور دوسرا بات کہتے ہیں کہ ایک عرب روپے وہ سند حکمت دینا چاہتے ہیں سند کے سلا کس کو دیے یہ جلسوں میں چلے سوشل میڈیا پہ چلے پھر فورن فنڈنگ یا کسی اور چکر میں چلے گئے یا پھر جو ہے وہ کسی خاتون صاحبہ جو ملک سے باہر ہیں کہاں چلے کہ اس کا حساب ہونا چاہیے اس کا باقی تک کرا باقی یہ دوسرا سوال اس پہ آپ سب پتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پورا پاکستان کہتا ہے پوری دنیا کہتے ہیں سب زیادہ نقصان سندھ کا ہوا تو اگر پندرہ عرب روپے بکور ان کے ان کے پاس جمع ہوئے تو پندرہ عرب میں صرف ایک عرب روپے سندھ میں لگانا چاہتے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہمارا ویب سائٹ پہ موجود ہم سے دیٹا لینے کی ضرورت ہی نہیں جتنی بھی مخیر حضرات ہیں جتنی بھی انجیوز ہیں آپ بھی عدرب شہر میں بٹھے ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کیا وہ خود آگے بڑھ کے کام نہیں کر رہی ہیں چھوٹی انجیوز یا بڑی انجیوز دیکھا کام کرتے ہوئے آپ نے کہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہاں پہ کوئی ایک سٹال لگا ہو کسی ایک کو راشن کا بیگ دیا گیا ہو کسی ایک لئے لوگ پہ آئے تیار ہیں جب لاز ٹائم پوسپون ہوئی تو میٹ ڈپارٹمنٹ کی پرڈکشن تھی میرے خیال چودہ تاریخ تھی جہاں پہ الیکشن ہونے تھے کہ جی بارش ہونی ہے اور بہت ہی موسیقی دار بارش ہوئی ظاہر ہے جب بارش ہو رہی ہوگی تو آپ اس وقت پولنگ کے لوگوں کو نہیں نکال سکتے دو تین دفعہ جب بھی پوسپون ہوئی ان کے جنیون ریزن سے اور اب بھی جو ہے اس وقت پوزیشن یہ کہ سوائے چند علاقے سے جہاں پہ اس وقت سہلا بھی پانی موجود ہے باقی سند حکومت تیار ہے ہم الیکشن کمیشن کے ہر احکامات کو آئینی طور پر پابند ہے کہ ان کو پورا کرے سند حکومت کی اپنی چوائس نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں پیپلز پارٹی ہر وقت الیکشن کے تیار ہیں اور سند حکومت آئینی طور پر الیکشن کمیشن اور کسی بھی عدالت کے حکم کے ماننے کے پابند ہے بہت کسی کام کر رہی ہی اس میں کسی کام کر رہی ہے اس دیپارمنٹ دیائم کے سند سابس کے لئے پیرہ ستر لات رس ستر رہی رہی ستر تیس پیر تیس پیر کی آرڈت ریپور کنی نہیں آئیں کنی پر اس کی کوئی ستر بیلنس پیلنس پیلنس دیگے جو بھی ہم گورننگ باڈیز کو پریس کلپ کو گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے وہ پھر اپنی سالان ریپورٹ جمع کراتے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ یہاں اخراجات ہوئے اور اسی کوئی وہ ایک میکنیزم ہے تو ابھی بھی جتنے بھی پریس کلپ کو یا کسی بھی جنرلس باڈی کو یونین آف جنرلس کو جو بھی پیس جاتے ہیں جہاں تک گورنمنٹ آفیسر کو صحافت میں نہیں ہونا چاہی گورنمنٹ کے لاؤز جو ہے وہ کلیر آفیسر میں بلکل جی جہاں جہاں پہ ڈرین نہیں تھے جہاں جہاں پہ ڈرین نہیں تھے وہاں پہ گورنمنٹ اپنے پلان کری کو مزید بہتر بنایا جائے ہیدر آباد میں بتا دوں کہ جو جو ہیوی سپیل پڑے تھے جس ایریا میں بیٹھے میں یہاں پہ ڈیلی تین سے چار شگاف پڑتے تھے لیکن الحمدلللہ ہماری ڈسٹرک ایڈنسٹیشن نے خود کھڑے ہو کے ہم نے ایک بھی شگاف ہو جاتے کوئی گاؤں ڈوبنے نہیں دیا اور پوری پوری رات پورا پورا دن ہم خود ان تمام نیروں کی نہ صرف حفاظت کرتے تھے لیکن ان کو اپگریڈ کرنا نہیں رہا اس وقت موقع پہ ان کی کیپسٹی کو بڑھانا خود سب ایک چیز مونیٹر کر رہے تھے مجھے آپ پوری اس ایریا کے علاقے میں ایک بھی ایسا گاؤں نہیں بتا سکتے کہ کس نے کہا شگاف میرے پاس شگاف کی ویڈیو موجود ہیں پیپس پارٹی کی کمیٹ کی بات کر رہا پیپس پارٹی کی کمیٹ کی اپنے عوام کے ساتھ شگاف دکھا ہوں بچے کیسے شگاف ہم نے ایک بھی گاؤں ڈوبنے نہیں دیا جو باری سے ڈوبے وہ پاری نکال میں ٹائم لگے لیکن کوئی شگاف کی وجہ سے گاؤں ہم نے نہیں دیا اور اسی کو الحمدللہ ہم نے اس کو train آؤٹ کی ہے یہ نجی معاملہ ہے کسی چینل کو ہم یہ نہیں کہہ ٹی وی چینل کو جی آپ زباد سی لوگ بھرتی کریں اور آپ ان لوگوں کو روزگار دیں چینل جتنی ضرور سمجھے گا اس کے خلاف ہیں کہ کوئی بھی میڈیا آوس جو ہے وہ صحافیوں کو بڑھ طرف کرے یا ان کے دونسائز یا ان کی تنخواہیں روکے یا ان کی تنخواہیں کم کرے یا تنخواہ نہ ہونے اجاز کرے اس پہ ہم تو ڈسکریج کرتے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ خوش اشنوبی کے ساتھ ہم میڈیا آوسز کو سٹرانگ کریں ہر حساب سے میڈیا آوسز فنانشل سٹرانگ ہوں